مولی فرماتے ہیں وَمِنْ عِقُوبَاتِهَا أَنَّهَا تُخْرِجُ الْعَبْدَ مِنْ دَائِرَةِ الْإِحْسَانِ وَتَمْنَعُهُ ثَوَابَ الْمُحْسِنِينَ اس کی گناہوں کی سزاؤں میں سے یہ ہے برے اثرات اَنَّهَا تُخْرِجُ الْعَبْدَ کی یہ گناہ انسان کو احسان کے دائرے سے نکال کر باہر کر دیتی ہے اور محسنین کے لئے اللہ نے جو عجر و ثواب رکھا ہے اس سے اس کو محروم کر دیتی ہے اب آگے اس کی جو وجہ ذکر کر رہے ہیں وہ قابل غور ہے فرماتے ہیں فَإِنَّ الْإِحْسَانَ إِذَا بَاشَرَ الْقَلْبِ مَنَعَهُ مِنَ الْمَعَاصِي کیونکہ انسان کے اندر جب احسان کی صفت پائی جاتی ہے تو یہ صفت انسان کو گناہوں سے دور کر دیتی ہے جب بھی یہ صفت انسان کے اندر پائی جائے گی گناہوں سے وہ انسان کوسوں دور اپنے آپ کو کر لے گا وہ کیسے فَإِنَّ مَنْ عَبَدَ اللَّهَ كَأَنَّهُ يَرَاهُ کیونکہ جب کوئی شخص اللہ رب العالمین کی عبادت ایسے کرے گویا کہ وہ اپنے رب کو اپنے سامنے دیکھ رہا ہے قَأَنَّهُ يَرَاهُ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ إِلَّا لِعِسْتِعِلَاءِ ذِكْرِهِ وَمُحَبَّتِهِ وَخَوْفِهِ وَرِجَائِهِ تو یہ تصور انسان کے ذہن میں کہ ہمارا رب ہمارے سامنے ہے یہ اس کے اندر کب پائیدہ ہوگا یہ تصور آئے گا کب ذہن و دماغ میں اس طرح کے حالات کب پائیدہ ہوں گے یہ تب ہوں گے جب اللہ کا ذکر اوروں کے ذکر پر غالب ہو جائے اللہ کا ذکر اوروں کے ذکر پر غالب ہو جائے اللہ کی محبت اوروں کی محبت سے بڑھ جائے اور اللہ رب العالمین کا خوف ساری چیزوں کے خوف پر غالب آ جائے رب سے امید خیر کی امید اوروں کی امید سے آگے ہو جائے دلوں کے اندر جب یہ قیفیت آ جائے یہ ساری چیزیں آ جائیں تو بندہ جب اس کے سامنے کھڑا ہوگا تو محسوس کرے گا کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہماری ساری حرکتیں اللہ رب العالمین پر پوشیدہ نہیں ہیں تو یہ حالت جب کسی انسان کے اندر آ جائے اس طرح کی حالتیں تو اس کے اندر یہ جرات پیدا ہی کیسے ہو سکتی ہے کہ اس کے حکم کی مخالفت کر جائے جو چیز وہ نہیں چاہتا جو چیز اسے پسند نہیں ہے وہ چیزیں یہ اپنی زندگی کے اندر لے آئے اس کی حمد اور اس کا حوصلہ اس کے دل و دماغ اس کی کھٹک بھی اس کے دل و دماغ کے اندر نہیں پیدا ہوگی تو یہ ہے احسان